یہ ہوا نا بگ بوس والا ٹاسک تماشا والے دن بہ دن امپروو کرتے جا رہے ہیں جہاں تعریف کی بات ہوگی وہاں تعریف کریں گے اور جہاں کرٹیسزم کی بات ہوگی وہاں کرٹیسائز کریں گے اکیل دے ہیرو آف ٹاسک ایک بار پھر اکیل کو ٹاسک ہروا دیا گیا دانیا سازشی انم تنویر اور مانی لیاقت کا لف ٹریک ہوا بے نکاب انم تنویر اور غمنا کے جھگڑے میں ایک بار پھر واشنو میریاز کا ڈارک سیکریٹ کھل کے سامنے آ گیا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بگ بوس والے ٹاسک پہ آج گھر میں ایک ٹاسک ہوا جس میں کرنا یہ تھا کہ کون ہے سازشی کون ہے دوگلا اور کون ہے کامچور میری نظر میں تو اکیل نے ٹاسک زبردست کھیلا اور اس نے دانیا کو سازشی کرا دیا جو کہ ایک حقیقت ہے وہ سازشی ہے اور اکیل نے صحیح کہا دانیا نے سازش کر کے اکیل کو ٹاسک میں نکلوایا تھا اور یہ ایک حقیقت ہے آپ لوگوں نے بیلنس والا ٹاسک دیکھا ہوگا اس ٹاسک میں دانیا نے سازش کر کے اکیل کو باہر نکلوایا تھا صرف یہ ٹاسک نہیں لیکن ہر ٹاسک میں اکیل کو ہروا دیا جاتا ہے کیونکہ اکیل ایک وینر مٹیریل ہے وہ اس شو کو جیت سکتے ہیں اور جیت بھی جائیں گے اس تماشاگر میں جو صحیح کھل رہا ہے وہ ہے اکیل اور وہ ایک وینر مٹیریل ہے بات کر لیتے ہیں تماشا کے امپروومنٹ کی تماشا کے میکرس دن بہ دن شو کو امپروو کرتے جا رہے ہیں جیسے جیسے بادشاہ ادران زدکی کی انٹر فرنس کم ہو رہی ہے ویسے ویسے شو گروہ کر رہا ہے آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ جتنا بادشاہ گھر میں کم آ رہے ہیں شو اتنا کھل کے سامنے آ رہا ہے اور کنٹسٹنٹس اتنا کھل کے کھیل رہے ہیں اور اپنی باتیں ایک دوسرے کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ایک ریالٹی شو میں یہی ہونا چاہیے ادران زدکی بادشاہ کا گھر میں آنا اب بے مانی ہو چکا ہے وہ گھر میں نہ آئے تو بہتر ہیں وہ اپنا ایک دن مقرر کر لیں صرف اس دن آئے جو پورے ویک ہوا ہو اس پر ڈسکس کر لیں نہیں تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ادران زدکی ایک ہوسٹ نہیں وہ کرو میمبر ہیں جو آکے ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں یا میکرز کا پیغام دے کر چلے جاتے ہیں وہ ہوسٹ تو نہیں لگ رہے سوری اگر کسی کو برال لگا ہو تو حقیقت تو یہی ہے اور ایک بار پھر ہماری اس ویڈیو والی بات سچ ثابت ہوئی اور پروف آپ لوگوں کو مل گیا ہوگا آپ لوگوں نے انم تنویر اور ہمنا کی فائٹ میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے واشرو میریاز کی بات چھیڑی اور انہوں نے کہا کہ وہاں کچھ الگ باتیں ہوتی ہیں اور باہر آکے الگ باتیں ہوتی ہیں یہ ہم نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کنٹسٹنٹس کو پرائیویسی ملتی ہے وہاں وہ ایک دوسرے سے الگ الگ باتیں کرتے ہیں جو کہ ٹیلی کاسٹ نہیں کی جاتی یہ ایک ریالیٹی شو کا ڈارک سیکریٹ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے واشرو میریاز اور کچھ اور ڈارک سیکریٹ ہیں ہم نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ایک ایسے ریالیٹی شو پر بڑا سوال یا نشان ہے جس کو آپ ریالیٹی شو کہتے ہیں تو اس کو ریال ہونا چاہیے اس میں کنٹسٹنٹ کی اوریجنل پرسنیلٹی آنی چاہیے لیکن اس میں ایسے لگتا ہے کہ ان کو انسٹرکشن ملتی ہیں یا ان لوگوں کو پرائیویٹ ٹائم مل جاتا ہے پرائیویسی مل جاتی ہے جہاں ایک دوسرے سے باتیں کر لیتے ہیں اس کا جیتا جاتا ایکزمپل واشرو میریاز ہے آپ لوگوں نے کبھی بھی واشرو میریاز کی کوئی بھی بات چیت نہیں سنی ہوگی ایسا نہیں ہونا چاہیے بگ بوس کی طرح واشرو میریاز بھی ان کو کھلے رکھنے چاہیے جیسے وہاں ہیں کوئی بھی پرائیویسی نہیں ہونی چاہیے کنٹسٹنٹ کی پرائیویسی کا ایک اور جیتا جاتا ایک دوسرے یہ ہے کہ انم تنویر اور مانی لیاقت کا لف ٹرک فیک ہے کیونکہ ہمنا نے بتا دیا کہ واشرو میریاز میں انم تنویر مانی لیاقت کو بھائی کہتی ہیں اور باہر آکے ایک اور بات کرتی ہیں خیر مجھے لگتا ہے کہ تماشا میکرس اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں گے اور آنے والی سیزن میں کنٹسٹنٹ کی پرائیویسی کا دھیان رکھیں گے اور ان کو کوئی پرائیویٹ ایریا نہیں دیں گے اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ تماشا میکرس امپروومنٹ جاری رکھیں گے